کوئی سیاستدان آپ کو نہیں بتائے گا کہ ان ظالموں نے ان جرم کرنے والوں نے ان عوام کا خون نچوڑنے والوں نے کوئی آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے کوئی دو سال دین سال کے نہیں آپ کو ایک اور بری خبر دے دوں اہم ترین بری خبر دے دوں بری خبر یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیہ کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھیں رانعظیم اپشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک مجھے براف سوس ہوا اس وقت جس وقت ایک پورا من ایک ایسا جلسہ جس میں اپوزیشن لیڈر سے لے کر وزیر اعلیٰ موجود ہو اور اس پورا من جلسے کو کوریج صرف اس لیے نہ کی جائے کہ وہ جلسہ تحریک انصاف کا ہے وہ جلسہ پاکستان کی سب سے بری سیاسی جماعت کا ہے کیونکہ ایک پلاننگ کی گئی میں بری بریکنگ نیوز آج آپ کو بری 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 بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں پہلے بتا دوں ایک ماہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ آئی پی پیس کے نام سے مزید کتنا عرصہ ہمارا خون نچورا جائے گا ہماری آنے والی نسلے بھی کتنا کتنے عرصے تک سسک سسک کر جائیں گی یہ بھی بتایا جائے گا کہ حکمران کیوں نہیں آئی پی پیس کو کنٹرول کر سکے عمران خان کے دور میں اگر بجلی سستی تھی یہی آئی پی پیس تھی تو اب کیوں نہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ اسلام آباد میں سر جھوڑ کر کون بیٹھ گیا ہے دو سے لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ کل کے ایک بری پریس کانفرنس کے بعد شاید مذاکرات کے راستے بند ہو گئے ہیں لیکن میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی راستہ بند نہیں ہوا راستے تو کھل گئے ہیں پہلے سب سے پہلے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب عمران خان کی حکومت تھی یہ کوئی پچاس سال پرانی بات نہیں یہ کوئی سو سال پرانی بات نہیں یہ کوئی دس سال پرانی بات نہیں یہ کوئی پانچ سال بھی پرانی بات نہیں یہ ڈائی سے تین سال پرانی بات لگا لیے میکسیم اس وقت اس پاکستان میں بجلی کا یونٹ عمران خان کے دور حکومت میں بجلی کا یونٹ سولہ روپے میں پڑھتا تھا اس وقت بھی یہ ساری آئی پی پیس کمپنیاں جو میرے پیچھے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری آئی پی پیس کمپنیاں موجود تھی لیکن کس طرح ڈیل کی صرف ایک پاکستان کا حکمران صرف ایک جس کا نام عمران خان ہے وہ ان آئی پی پیس کمپنیاں کے سامنے ڈٹ گیا اور جس نے یہ ثابت کیا کہ یونٹ عام آدمی کو کتنا سستہ ملا جس نے یہ ثابت کیا انڈسٹری کو بجلی کی دریز سستی ملی اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ بلوں میں لکھا ہوتا تھا وزیراعظم پاکستان رلیف کتنا رلیف کیا تو کیا اس وقت کسی آئی پی پیس کمپنی نے ہر تعل کی کیا اس وقت کسی آئی پی پی کمپنی نے یہ کہا کہ ہم کام نہیں کریں گے اس لیے کہ جب کپتان ایماندار ہو تو کام چل جاتا ہے یہ ہم آپ کو سب سے مہلے میں اور آج آپ کو بتا نا ستر سے ہسی روپے ایورج یونٹ بجلی آپ کو مل رہی ہے اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں میری بیک پہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اس جگہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا کوئی ٹی وی چینل کوئی سیاستدان آپ کو نہیں بتائے گا کہ ان ظالموں نے ان جرم کرنے والوں نے ان عوام کا خون نچوڑنے والوں نے کوئی آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے کوئی دو سال دین سال کے نہیں بلکہ انیس سو باون ترپن تک کے معاہدے کیے ہیں بلکہ ان کے ساتھ معاہدے دو ہزار ترپن اور دو ہزار باون اور ترپن تک کیے ہیں دو ہزار تریپن دو ہزار باون تک کے معاہدے ان کے ساتھ کیے ہیں یعنی ہماری آنے والی نسلیں بھی اپنے خون پسینے کی کمائی ان کمپنیوں کو دیں گی میں آج کچھ برے نام میری سکرین پر سارے نام چڑھ رہی ہیں لیکن میں کچھ برے نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کون کس طرح لوٹتا تھا ہم پاور پروڈجیکٹ یہ ہے اینگرو اینگرو حبیبلا گروپ کا جانتے ہیں نا کون ہے لال پاور پروڈجیکٹ منشا گروپ پارچین پاور پروڈجیکٹ منشا گروپ گل احمد انرجی پروڈجیکٹ گل احمد گروپ سبا پاور پروڈجیکٹ نصیم سہگل گروپ تپال انرجی پروڈجیکٹ تپال گروپ اٹرس پاور پروڈجیکٹ شیرازی گروپ نشات پاور منشاہ گروپ نشات چونیا پاور منشاہ گروپ ہم کونارول پروجیکٹ حبیب اللہ گروپ پروسج پاکستان پاور رزاق داؤد گروپ منسٹر بھی رہے ہیں جی صفائر پاور پروجیکٹ صفائر گروپ اینگرو تھر پاور خسین داؤد گروپ ماسٹر ونڈو انرجی ماسٹر ڈیکس ٹائل چنیوٹ پاور ایمیڈر سلمان شہباز گروپ اس کے علاوہ چانگیر ترین یہ پاور پروجیکٹ گروپ یہ اتنے اتنے بڑے نام ہیں اتنے اتنے بڑے نام ہیں جو بری بری انویسٹمنٹ کرتے ہیں سیاست میں جو بڑا بڑا پیسہ ہرچ کرتے ہیں سیاست میں ان کو کون بکرے گا ان کو کون پوچھے گا ان کو کون کہے گا اور آپ کو یہ میں بالکل آپ کو بتاؤں عمران خان کابو کس طرح کرتا تھا عمران خان کابو کرتا تھا امانداری کے دور پر باون فیصد حکومتی آئی پی بیس ہیں حکومتی اداروں کی اسی طرح بیس فیصد سیاست دانوں کی ہیں اٹھائیس فیصد انٹرنیچنل کامپنیوں کی ہیں اگر یہ باون فیصد جو حکومتی اپنے اداروں کی ہیں اگر اس کو ریج شدول کر لیں بیس فیصد جو سیاست دانوں کی ہیں اس کو ریج شدول کر لیں تو خدا کی قسم عوام پر بجلی کے بلوں کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے لیکن کرے کون کون کرے گا کس نے کرنا ہے آپ کپتان ہی کر سکتا ہے آپ چھوڑ دیں انٹرنیچنل کامپنیوں کا جی ان کا آپ موائدے ہوتے ہیں پاکستان میں کام کرنے والے دارے پاکستان میں رہنے والے دارے کیا آپ سے لڑ سکتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے کبھی وہ آپ سے نہیں لڑ سکتے میرے پاس یہ ڈاکومنٹس کا پندارہ پڑا ہے سارے ڈاکومنٹس میرے پاس پڑھے ساری چیزیں میرے پاس پڑھیں ہیں میں نے کہا آج بتا دیں کہ عمران خان کو کیوں نہیں آنے دیا جا رہا بڑے بڑے سرمایہ دار عمران خان کے خلاف کیوں ہیں اس لیے کہ کپتان آ گیا تو رلیف عوام کو دے گا امیر کو نہیں رلیف غریب کو دے گا امیر کو نہیں آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دوں اہم ترین بڑی خبر دے دوں بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹک لگ گئی ہے پھر اور یہ بڑی بیٹک کس نے لگائی ہے یہ بڑی بیٹک حکومتی اتحادیوں نے لگائی ہے بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ کر کہ اگر فوری رلیف نہ گیا تو کہیں بنگلہ دیش کا سین پاکستان میں رپیٹ نہ ہو جائے کیونکہ ان کے پلان ون تھا کہ جماعت اسلامی کا جنہ اس کو اتنا دکھایا جائے کہ لوگ عمران کو بھول جائیں لوگ عمران کے جلسے میں نہ جائیں لیکن عمران کے جلسی کے ایک تصویر آپ میری بیک پہ دیکھ لیں یہ موٹر وے کہاں تک کھڑی ہے کہاں تک گاریاں کھڑیاں یہ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کپتان کو آپ جیل میں بھی رکھ لیں کپتان کے چاہنے والے موجود ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ اب بہت سی جگہوں سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مذاکرات کے دروازے کھولیں یا بند کریں لیکن اس مورت میں ہر مسئلے کا حل عمران خان ہے جازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ